تو ہماری مرگیاں آج پھر کیج کے اوپر ہیں اور ہم لوگوں نے ان کو تھوڑی دیر پہلے ابھی کھولا ہے کیونکہ موسم آج بھی سوڑی نہیں نکلا فوق ہے ہلکی ہلکی تو اسی لیے کبوتر ہمارے دو یہاں بیٹھے ہیں اور تین یہاں پہ پھر رہے ہیں اسلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو انہیدر ویلوگ امید کرتا ہوں سب کھہریہ سے ہوں گے تو یار آپ لوگوں میں شیڑ پہ آگئے ہیں تو ویڈیو کا آگاس کرتے ہوئے آپ کو چل کرتے ہوئے بتاتا ہوں کہ ہم لوگ شیڑ پہ آئے ہیں تو سوڑے تھوڑا سا نکلنا سٹارڈ ہوئے ہیں صبح بہت زیادہ فوق تھی تو اس لیے ہم لوگوں نے گرین شیٹ اوپر کی نہیں ہے اور تینوں ہماری گرین شیٹ نیچے ہی ہیں آج تو ہمارے مرگیں نے چیک دیکھیں مرگی وہاں پہ بیٹھ ہوئی ہے اور تین دو مرگیں یہاں پہ ہیں ایک مرگا اور مرگی یہاں پہ پھیر رہے ہیں تو ہم لوگ ان کو تارنی کوشش کرتے ہیں کہ نیچے ہو ترجیں گے کیونکہ ان کا ڈر ہی ہوتا ہے نیچے گرنے کا چلو بھئی یہ دیکھیں نیچے ترجیں ماشاء اللہ سے اور زبردست ایک مرگی ہماری رہ گئی ہے یہ ابھی اس کو نیچے تارتے ہیں اور ریبیٹ ہمارے یہاں پہ دیکھیں چھپکے بیٹھے ہوئے ہیں سب سے یہاں پہ پھٹتے رہتے ہیں یہاں پہ گھومتے رہتے ہیں تو دوستو ہمارے ریبیٹ جو ان سے ہیں ہمارے ریبیٹ جو ہیں وہ یہاں پہ اس گریل کے پیچھے دعا کے ساتھ چھپ جاتے ہیں جیسے کچھ چیل وغیرہ آتی ہے تو وہ بھاگ کے اندر مرگے کیا کرتے ہیں مرگے اگر کچھ چیل کوا وغیرہ آجاتے ہیں تو ان کو کارنے کو بھاگتے ہیں تو ہمارے اس میں سیفٹی ہے تو ابھی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اندر اور دکھاتا ہوں کہ ہمارے کبوتر کی در ہے یہ دیکھیں ہلکا سا سورج بہر آ گیا اور سورج نکلنا سارڈ ہو گیا یہاں پہ درک کے اوپر یہاں پہ ایک چڑیا وغیرہ آکے بیٹھتی یہ ان کے لئے لگایا ہوئے ہم نے اور گرین شیٹ ابھی بھی نیچے ہے تو ہم لوگ جیسی دھوپ زیادہ نکلے گی ان کو سائٹ پہ کر دیں گے اور ہمارے کبوتر ماشرہ سے یہ دیکھیں فیمیل یہ انڈے نہیں دینے والی ایک بھائی نے مجھے بتایا کمنٹ میں بتایا تھا کہ یار یہ کبوتری جو ان سے انڈے بند ہے یہ انڈے نہیں دے گی تو ہم میں سمجھنی پایا کہ کیا ہوتا یہ لیکن اس نے کہا کہ یہ انڈے نہیں دیتی پتہ نہیں ان کو کوئی مسئلہ ہوگرہ اس لئے انڈے نہیں دیتی تو یہ انشاءاللہ ہم لوگ چینج کریں گے یا پھر نیو لے کریں گے اس کو واپس دے کے چینج کروا لیں گے اور دوسرے ہمارے کبوتر ہیں یہ پیر ہے اور نہیں یہ میلہ اور یہ فیمیلہ یہ اوپر ہی بیٹھ گیا ہے اور یہ سنگل پیس ہے تو انہوں نے انڈے دیئے تھے لیکن یہ انڈوں پر بیٹھے ہی نہیں ہیں پتہ نہیں کیوں نہیں بیٹھے آئی مرگی نے انڈا دیا ہے یا نہیں آئی مرگی نے انڈا ابھی تک نہیں دیا تو مرگی بھی انشاءاللہ جلدی انڈے دینا سٹارڈ کر دے گی اور انڈے تو دیتی ہے لیکن آج کا انڈا والا نہیں دیا ہے کیا نہیں دیا جب اس کو اوپن کیا تھا ہم نے تب ہمیں انڈا نہیں ملا تھا تو شاید شاید کیا پرات ہوئے جبار یہ اوپر نیسٹنگ پہ جہاں پہ انڈے دینے ہوئے جگہ وہاں پہ انڈا دینا سٹارڈ کر دے اور نیچے بھی یہ دیکھیں اکٹھا کر کے انہوں نے گلائی میں بنایا ہوئے یہ انڈے دیں گی اور یہ ریبٹ کا گھر ہے نیچے والا تو ابھی آج ہم نے کیا کرنا ہے آج ہم نے اس کیج کو شاپر سے پلاسٹک سے چاوتر سے کور کر دینا ہے تو اس میں ہم کیا کریں گے اس والے کیج کے انڈر ہم ایک کبوتر کا جو اپنا پیرہ ہو اس والے بلوگ میں رکھیں گے تاکہ وہ الادہ سے رہے کیونکہ یہ میل اور وہ والا میل آپ پیس میں لڑتے بہتا ہے ایک ہی جگہ ہوتی ہے تو سٹک پہ بیٹھتے ہیں نیچے جو بھی آتا ہے اس کو ماننا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو ہم کیا کریں گے اس والے میل کو اس والے میل کو ہم الادہ الادہ الگ الگ کر کے ان کو الادہ الادہ کیج میں رکھیں گے کیونکہ ہمارے پاس کیج تو ہے صرف اس میں راؤنڈ اوباؤڈ ہم لوگوں نے پلاسٹک شوپر لگانا ہے تو آئیں ہم چلتے ہیں کے شاڈ ایوری کے اندر ایوری کی ابھی تک لائٹ اوپن اون ہے ہیٹر چل رہا ہے کیونکہ تھنڈ ہو جایا تھی اس لئے ہم نے لائٹ بند ہی نہیں کی تھی تو میں آپ کو دکھاتا چلوں یہ دیکھیں اوہو ہمارا ایک درخت جونسہ وہ گھیرا ہو گیا اس کو بٹھاتے ہیں چلتے ہیں بندہ تو دوستو ہم لوگوں نے یہ والے کجھیں اتار دیئے تھے تاکہ لاؤ بڑڈ اس پر نہ بیٹھے اور ابھی کیا ہو گیا دو بچے ہمارے اندر ہی پھر رہے ہیں اور یہاں پہ یہ انہوں نے رخت گرایا ہوا ہے اس کو ہم سیدھا کھڑا جار دیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ یہ لاؤ بڑھ آ کے بیٹھتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ گل جاتا ہے اس کو شیئر جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ابھی کے لئے ہم لوگ ان کا پانی اٹھا دیتے ہیں پانی ہم بیش کر دیتے ہیں ان کو ہم ڈالیں گے فریش پانی اس کو ہم لوگ کرتے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا سائیڈ پہ اور ان کے پاس پانی ہے لیکن گندہ ہوا ہوا ہے تو گندہ پانی ہم صبح سا 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 نکالتے تھے تو آج ہم لوگ آپ کے سامنے نکالیں گے دکھاتا ہوں میں آپ کو اور ان کو دانہ وغیرہ ڈال دیتے ہیں تھوڑا تھوڑا دانہ ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ دونہ دانہ کھاتے رہیں بچہ نکل آیا باہر اس بچے کو اندر ہی بند کر دیا اور دانہ ہمارا بالٹی میں ختم ہو گیا تو ہم لوگ نے یہ کہنا باہر سے ہم لوگ ہیں دانہ بالٹی میں ڈال کے لے کہیں گے تاکہ ان برڈ کو ڈال سکیں تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں ابھی کے لئے ہم لوگ اس میں تھوڑا سا دانہ ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ تو کھائیں اور یہاں پہ یہ گندہ پانی ان کا نکال دے پہ باہر لابرڈ کا دانہ ہے تو ابھی کے لئے تھوڑا سا ہم نے دانہ کھا وہ ڈال دی ہے باہر ہم نے تھوڑا رکھا ہو گا تو اس بالٹی کو بھڑھ کے لے کہیں گے اور پھر لابرڈ کو بھوڑی ہم لوگ ڈال لیں گے اور ہمارے دیکھیں فیشل ماشالہ سے یہاں پہ آرام سے ہی گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ سٹیک گر جاتی ہے اس سٹیک کو ہم لوگ یہاں پہ ہینگ کرتے ہیں کچھ اس طریقے سے کچھ اس طریقے سے ہم لوگ نے یہ سٹیک ہینگ کر دی تاکہ یہ لوگ یہ برز یہاں پہ بھی آکے بیٹھنا سا کریں اور ابھی ہم کیا دیکھ رہے تھے ہمارے جو فیشل ہیں یہ آپس میں لڑتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ جو میل ہے اس کو انہوں نے مارا ہوا ہے اس کے بال بھی اٹھا رہے ہوئے ہیں اور دوسرا اس کے ناخون بھی زخمی ہے ان کا پانی بھی ہم نکال کے اس میں ڈال گئے ہیں اور ٹوکری ہم لوگ یہاں پر گئے ہیں تو مارچلہ سے ہمارے پاس بچے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے نکلنا سٹارڈ ہو گیا تو اب چلتے ہیں دوستو باہر اس کو کرتے ہیں بند یہاں سے تاکہ اندر ہیٹ وغیرہ رکھیں تو دوستو ہم کیا کرتے ہیں راز کو ہم لوگ گرنم اور پانی اور دانا وغیرہ فل کر کے جاتے ہیں اور ڈال درتے ہیں ان کو تاکہ یہ لوگ آرام سے رات کو گرمائش میں کھائیں ان کو تھنڈ وغیرہ بھی نہ لگے اور دانا وغیرہ بھی پورا زہے تو سائی رات لائٹ چلتی ہے ہیٹر بھی چلتا ہے اس کی وجہ سے یہ اس میں گرمائش ٹمپلیچر ہمارا مینٹین رہتا ہے تو اسی وجہ سے ہم اب آئے ہیں لیٹ آئے ہیں تو دانا وغیرہ ختم ہوئے ہوا تھا اور پانی گندہ تھا تو ہم لوگ اب بھی چین کریں گے پانی ہم نے نکال دی ہے ابھی دو تین گھنٹے بعد ہم اس کو ریکسینیشن پانی میں میڈیسن ڈال کے دھو کے برتن اچھی طرح پھر پانی ڈالیں گے انشاءاللہ اور دانا وغیرہ بھی ہم لوگ انہیں ڈال دی ہے تھوڑا سا دانا کم ہے وہ ہم ڈالیں گے ابھی اور ساتھ ہی ساتھ ہم کیا کریں گے ہم لوگ یہاں پہ یہ گرین جو انسی گھاس ہے یہ ریبٹس کے جو لے لے کے آتے ہیں یہ ریبٹس والی گھاس بھی ہم لوگ اندر ہی ڈالیں گے ان برت کے لیے اور ہماری مرگیاں یہ دیکھیں اندر دھوب نکلیا تو یہ اندر چلے گیاں سردی میں یہ باہر پھر گئے تھے اور کبوتر ہمارا ایک یہاں پہ آ گیا تو دوستو آج تک کی ویڈیو یہاں تک تھی امید کر پاپ لوگوں کو میری ویڈیو چھلے گی ہوگی لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تب تک کے دن مجھے جانت اللہ حافظ